مرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبان اب کربلا کے میدان ہے وہ کربلا کے میدان میں امام کے تمام کی تمام ساتھی شہید ہو گئے حضرت حربی شہید ہو گئے حضرت وحب ابن عبداللہ کلبی بھی شہید ہو گئے حضرت بریر ابن حسیر بھی شہید ہو گئے حضرت عبداللہ ابن عمیر بھی شہید ہو گئے حضرت حبیب ابن مظاہر بھی شہید ہو گئے حضرت زہر ابن قین بھی شہید ہو گئے یہاں تک کہ آقا حسین کے تمام کے تمام ساتھی شہید ہو جاتے ہیں اب آقا حسین کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن مسلم آتے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن مسلم کے بڑے بیٹے تھے دو بھائیوں کی شہادت تو پہلے ہی ہو چکی تھی کوفہ میں جن کو ہم محمد اور ابراہیم کہتے ہیں اب حضرت عبداللہ ابن مسلم آقا حسین کے پاس میں آتے ہیں اور عرص کرتے ہیں آقا حسین آپ مجھے بھی اجازت دے دی جائیں تاکہ میں بھی جنگ میں جاؤں اور میں بھی بہادری کے ساتھ میں جنگ کروں اور میں بھی شہادت کا جام پیلوں آقا حسین نے منع فرما دیا آقا حسین نے کہا بیٹا عبداللہ تمہارا باپ شہید ہو گیا تمہارے دو بھائی محمد اور ابراہیم شہید ہو گئے ان کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے تمہیں جانے کے ضرورت نہیں ہے مگر حضرت عبداللہ ابن مسلم کہنے لگے آقا کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں کیا آقا میں آپ کا غلام نہیں ہوں کیا آقا میں محب اہل بیت نہیں ہوں کیا آقا میں آپ کا کچھ نہیں ہوں آقا حسین مجھ کو بھی اجازت دے دو تاکہ میں بھی جاؤں آقا حسین کہنے لگے بیٹا عبداللہ آقا کس مو سے تمہیں اجازت دوں تمہارا باپ شہید ہو گیا تمہارے بھائی شہید ہو گئے اب تم بھی شہید ہو جاؤ گے تو میں تمہارے بابا مسلم ابن عقیل سے کیا کہوں گا تم مت جاؤ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تم یہاں تک آئے تم نے میرا ساتھ دیا تم نے اپنی بہادری دکھائی میں تم سے راضی ہوں اور کل میدان محشر میں روز کوسر پہ ہم ملاقات کریں گے بے تم سے راضی ہوں تم مت جاؤ مگر حضرت عبداللہ ابن مسلم بہت زیادہ زید کر رہے ہیں کہ مجھے بھی اپنے بابا کے پاس جانا ہے عبداللہ ابن مسلم کہنے لگے آقا حسین اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو آقا حسین اگر کل میدان محشر میں گھر میں ایسے ہی چلا گیا اور میرے بابا عبداللہ ابن مسلم عقین نے مجھ سے کہہ دیا اگر مجھ سے پوچھ لیا اے عبداللہ آخر تو شہید ہو کر کیوں نہیں آیا جب حسین کو قتل کرنے کی باری آئی تھی اور تو کربلا سے باپس آ گیا تھا تو آقا حسین میں اپنے بابا سے کیا کہوں گا کہ آقا حسین نے مجھے شہید ہونے نہیں دیا آقا حسین نے مجھ سے منع فرما دیا تو میں یہاں سے جا نہیں سکوں گا میں جے نہیں پاؤں گا آقا حسین مجھے اجازت دے دوں اور اگر اب میں یہاں سے چلا گیا تو میری زندگی پہ لعنت ہے کہ آپ کو کچھ ہو جائے اور میں اپنے آپ یہاں سے چلے جاؤں تو میری زندگی پہ لعنت ہے آقا حسین سے حضرت عبداللہ ابن مسلم کہنے لگے آقا حسین میں بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں میں بھی اپنے بابا کے پاس جانا چاہتا ہوں میں بھی محمد اور ابراہین کے پاس جانا چاہتا ہوں میں بھی نانا کے ہاتھوں سے جام کو سر پینا چاہتا ہوں آقا حسین اجازت دو آقا حسین اجازت دو مگر آقا حسین یہی سوچ رہے تھے عبداللہ ابن مسلم کی یہ اولاد ہے عبداللہ ابن مسلم نے میرے نام پر شہید ہو گئے عبداللہ ابن عقیل میرے نام پر شہید ہو گئے عبداللہ ابن مسلم عبداللہ ابن عقیل کے دونوں شہزادیں میرے نام پر شہید ہو گئے اے عبداللہ ابن مسلم میں تم کو کیسے اجازت دوں مگر بار بار اسرار کرنے کے بعد میں آقا حسین نے حضرت عبداللہ ابن مسلم کو اجازت دے گی اب حضرت عبداللہ ابن مسلم جنگ میں آ جاتی گھوڑے پر سوار ہوئے آقا حسین کے قدموں کو چوما آقا حسین کے ہاتھوں کو چوما چومنے کے بعد میں گھوڑے پر سوار ہوئے سوار ہونے کے بعد میں جنگ میں آ جاتی اور لشکر یزید سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اے ابن سعاد دیکھ کون آیا ہے دیکھ عبداللہ ابن مسلم آیا ہے تو نے میرے بابا کو قتل کیا تم لوگوں نے میرے بھائیوں کو قتل کیا تم نے امام کے ساتھیوں کو قتل کیا تم نے امام کے دوستوں کو قتل کیا دیکھ کون آیا ہے عبداللہ ابن مسلم آیا ہے میں بدلہ لینے آیا ہوں اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں تین دن کے بھوکے ہیں تین دن کے پیاسے ہیں ابن سعد نے قدامہ بن عصد کو بھیجا اور قدامہ سے کہا اے قدامہ تونچا اور عبداللہ کا سر کاٹ کر لے کر آ میں تجھے انعام دوں گا میں تجھے مالا مال کر دوں گا تو اس کا سر کاٹ کر لے کر آ اب دولت کے نشے میں اندہ ہو کر قدامہ بن عصد گھوڑے پر سبار ہو کر جاتا ہے اور قدامہ کہتا ہے اے عبداللہ تو جانتا ہے میں کون ہوں میرا نام قدامہ ہے میں بہت زیادہ بہادر ہوں میں بہت زیادہ خطرناک ہوں تو جانتا ہے میں کون ہوں مجھ سے جنگ کرنے والا آج تک زندہ نگی بچ کے جا سکا ہے مجھ سے مقابلہ کرنے والا آج تک زندہ نگی بچ کر جا سکا ہے اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں قدامہ کہنے لگا جو مجھ سے جنگ کرتا ہے میں اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں عبداللہ بن مسلم بولے ارے بدبخت دینگے مارنا بند کر دے تو جانتا ہے میں کون ہو میں حسین کا غلام ہوں میں علی کا غلام ہوں میں محمد الرسول اللہ کا نباسہ ہوں میرے بابا کا نام میرے بابا کا نام مسلم ہے تو جانتا ہے میں کون ہو میری رگوں میں حاشمی خون ہے تیری حمد کیسے ہو گئی مجھ سے مقابلہ کرنے کی تیری حمد کیسے ہو گئی مجھ سے مقابلہ کرنے کے تیری حمد کیسے ہو گئی مجھ سے جنگ کرنے کے تُو میرے بارکا میں میرے پاس کیسے آ گیا اللہ اللہ جب قدامہ نے اتنا سنا قدامہ کو گسہ آ جاتا ہے آگ میں بگولہ ہو جاتا ہے اور آقا حضرت عبداللہ ابن مسلم پر وار کر دیتا ہے دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے اب حضرت عبداللہ ابن مسلم نے ایک وار کیا اور قدامہ کی گردن کٹ کر دور جاتی ہے جب ابن سعد نے دیکھا ابن سعد نے کہا ارد تمہیں کیا ہو گیا ہے مت بھولو یہ حاشمی گھرانے کا ایک ننہ سا خول ہے اس کی رگوں میں بھی حسین کا خون ہے یہ حسین کا غلام ہے یہ مسلم کا بیٹا ہے اس سے مقابلہ کرنا بھی آساد نہیں ہے اس کے ساتھ میں اس کو مارنے کے لیے سب اکھٹیں جاؤ اللہ اللہ تاریخ گباہ بہتر یزیدی حضرت عبداللہ ابن مسلم سے تنہا حضرت عبداللہ ابن مسلم تنہا ہے اور ادھر سے بہتر یزیدی آتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسلم ان بہتر یزیدیوں سے جنگ کر رہے ہیں اکیلا تنہا ہے مگر حسین کا غلام ہے علی کا غلام ہے مصطفیٰ کا غلام ہے حضرت عبداللہ ابن مسلم نے ان بہتر یزیدیوں کو زخمی کر دیا اپنی شجاعت کا اپنی بہادری کا اپنی طاقت کا ایسا جوہر پیش گیا یزیدی لشکر کا اپنا یہ کون ہے ابن سعد نے کہا یہ مسلم کا بیٹا عبداللہ ہے عبداللہ ہے اس کی رگوں میں بھی حسین کا خون ہے اس کو ہرانا اتنا آسان لگی ہے اور لشکر کو بھیجا اللہ اللہ پورے جذبے کے ساتھ میں پورے حسلے کے ساتھ میں عبداللہ ابن مسلم جنگ کر رہے ہیں اس نے ایک بڑے لشکر کو بھیجا اور چاروں طرف سے تیروں کی برسات کر دی چاروں طرف سے نیزوں کی برسات کر دی اللہ اللہ حضرت عبداللہ ابن مسلم بہت بری طریقے سے زخمی ہو جاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسلم خون سے لگو لہان ہائیں حضرت عبداللہ ابن مسلم خون سے لگو لہان ہو کر گھوڑے سے گر جاتے ہیں گھوڑے سے گرنے کے بعد میں ایک پک وقت آتا ہے جس کا نام نوفل بن مساہم حمیری ہے نوفل بن مساہم حمیری آیا اور اس نے تلبار کو اٹھایا اور تلبار اٹھانے کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن مسلم کا سر کاٹ دیتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسلم میں شہید ہو گئے ابن سعاد نے آباد لگائے حسین لےو اپنے ایک اور ساتھی کی لاش لے جاؤ لےو مسلم کے بیٹے کی لاش لے جاؤ آقا حسین آتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسلم کی لاش کو اٹھاتے ہیں اور خیمے میں لے جاتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں آقا حسین کے گھر کا بچہ بچہ آقا حسین کے گھر کے جوان سے جوان سب اپنی چانوں کو قربان کر رہے ہیں کس کے خاطر نانا کے دین کی خاطر نانا کی امت کے خاطر آج بھی وقت ہے دین کے لیے کچھ کام کرو دین کی حفاظت کے لیے کچھ کام کرو ان قربانی کا ہم حق نہیں ادا کر سکتے ان کے خون کا ہم حق نہیں ادا کر سکتے مگر آقا حسین سے محبت تو کر سکتے ہیں آقا حسین کے کردار کو تو اپنا سکتے ہیں آج ہمیں کیا ہو گیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں ذرا سوچو تو اگر آج بھی ہم نے اپنی آپ کو نہیں بدلا اور کل آقا حسین نے اگر کل ہم سے یہ سوال کر دیا کیا میں نے اپنے ساتھیوں کی قربانی اس لیے دی تھی کیا میں نے مسلم کی قربانی اس لیے پیش کی تھی کیا میں نے محمد و ابراہیم کی قربانی اس لیے پیش کی تھی کیا میں نے عبداللہ ابن مسلم کی قربانی اس لیے پیش کی تھی تاکہ تم میرے نانا کے دین کی دھچیاں اڑاؤ اللہ اللہ آج بھی وقت ہے ان قربانی کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں عبداللہ ابن مسلم کی قربانی کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں آج بھی گناہوں کو چھوڑ دو کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم حسینی ہیں یزید کے کردار کو مت اپنا ہو اگر کردار کسی کا اپنا نہ ہے تو حسین کا کردار اپنا ہو دنیا نمی میں کامیاب رہو گے قبر میں بھی کامیاب رہو گے اور کل میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت بھی عطا کریں گے تو اب کربلا کے میدان میں حضرت عبداللہ ابن مسلم بھی شہید ہو جاتے ہیں